موسیقی نمسکار وراثت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجیش بادل اور آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ایک ایسے مہان کلاکار سے جس نے بھارتی فلموں میں گائن کو ایسی بلندیوں پر پہنچایا جہاں پہنچنا آنے والی کئی پیڑھیوں کے لیے ممکن نہیں جس کے انداز کی نقل اس کے جیون کال سے ہی گائک کرنے لگے تھے آج بھی کرتے ہیں اور دشکوں تک کرتے رہیں گے نہ اس نے ہزاروں گانے گائے نہ سیکڑوں فلمے کی پھر بھی آنے والے نہ جانے کتنے سال تک وہ ہندوستان میں گائکوں کا سرمار رہے گا جی میں بات کر رہا ہوں سر سمرات کندن لال سہگل کی جب دل ہی توٹ گیا جب دل ہی توٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی توٹ گیا جب دل ہی توٹ گیا نئی صدی انگڑائی لے رہی تھی جمہو کشمیر میں کیسر کی کیاریوں کے بیچ کندن نے دنیا کو پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا سو 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 سال پہلے کے ہندوستان میں کسی تحصیل دار کے گھر جنم لینے کا مطلب کسی چھوٹے موٹے راجہ کے گھر جنم لینا ہی تھا پنجاب کے جلندھر سے جمہو آ کر بسا سہگل پریوار ریاست کا ایک بھروسے وند پریوار تھا کندن کو دیکھتے ہی جانے ماں نے صوفی پیر سلمان یوسف نے اعلان کر دیا کہ یہ بچہ ایک دن بڑا گائک بنے گا کندن کی ماں کیسر خود بھی اچھا گاتی تھی وہ اس بھوشوانی سے خوش تو تھی نہیں لیکن تحصیل دار پتا کے لیے یہ کوئی اچھی سوچنا نہیں تھی پھر بھی ماں بیٹے کے گیت سنگیت میں انہوں نے کوئی ارچن نہیں ڈالی ہاں پڑھنے لکھنے میں کندن کا من نہیں لگتا تھا اور لگتا بھی کیسے نیتی تو کشمیر کے کندن کو کہیں اور لے جانا چاہتی تھی سوچا راج کماری سوچا راج کماری سوچا میں بلہاری سوچا راج کماری کشمیر کے اس کندن کی پوری زندگی کے الگ الگ پڑھاو کی کہانی ہمیں سنائیں گے وہ لوگ جو دشکوں سے اس سرسمرات کو اپنے بھیتر دھڑکتا ہوا محسوس کر رہے ہیں یہ ہیں شرط دت جنہوں نے برسوں تک کندن لال سہگل کے بارے میں گھوم گھوم کر شود کیا اور ان پر کتابیں لکھی انہوں نے ایک ورچتر کا بھی نرمان کیا چورانوے سال کے پران نیویلے جنہوں نے لاہور میں کندن لال سہگل کو ایک محفل میں گاتے دیکھا اور سنا پران نیویلے نے ان پر انیک کتابیں لکھیں ڈاکٹر حریش بھلا جو چار دشکوں سے دیش کے سانسکرتک رازدود بنے ہوئے ہیں اور سہگل کی گھائکی نے ان کا جیون بدل کر رکھ دیا جمہوں کے ورشت پترکار راہل جلالی راہل نے انیک سال تک جمہوں میں رہ کر سر سمرات کے بارے میں شود کیا خود کیل سہگل کے ناتی پرمیندر چوپڑا نبی سال کی عمر میں سہگل کے گیتوں کو ڈوب کر گانے والے کوسی نائنن شردت سے پرابت کچھ انمول ریکارڈنگ جن میں سہگل کی بیٹی بینہ چوپڑا سنگیت کار نوشاد سہگل کے ساتھی رہے راجہ رام شرما کے این سنگ گیت کار کے دار شرما اور انیک جانکار اور ہاں لطا منگیشکر کو بھلا کیسے بھول سکتے ہیں جو اپنے بچپن سے کندن لال سہگل کی دیوانی تھی سو جا میں بلہاری سو جا سو جا راج کماری سو جا ڈوگری لوگ گیتوں کی دھونوں نے پانچ سال کے کندن کو محط کر دیا تھا ایک ایک شبڈ اور لوگ گیتوں کی دھونیں ایک لئے کہا جاتا تھا کہ ایک سکول جاؤ جیسے سب مابا بچوں کو کہتے ہیں جیسے ہمارے بچوں کو کہتے ہیں پتہ نہیں کہا جاتے تھے لیکن تھوڑ دن کے بعد پہ ڈوٹ آتے تھے گھر ہماری دادی کے ساتھ وہ گیا کرتے ہیں دادی وزا ویری گوڈ سنگر اگن لیکن ان دنوں میں ہمارے دادا جی گانے کے بات خلاف تھے تو جیسے ہی دادا جی کام پہ جاتے تھے تو ہماری دادی اور ڈیڈی دونوں گیا کرتے تھے خوب حد تو یہ تھی کہ سکول میں ماسٹر جی پڑھاتے تو پلے نہ پڑتا ماسٹر جی گنیت سمجھاتے اور کندن کے ذہن میں چروہوں کی بانسوری اور ان کے لوگ گیت چلتے رہتے چروہوں کے گیت سننے کے لیے واکسر سکول سے غائب ہو جاتا رات کو پول کھلتی تو پتا جی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ایک بار انہوں نے ایک نوکر کی ڈیوٹی لگا دی اسے ہدایت دی گئی کہ کندن پر کڑی نظر رکھے اور سکول سے بھاگنے نہ دی لیکن کندن تو کندت تھے نوکر کو چکمہ دے کر غائب ہو جاتے اور سکول سے چھٹی ہونے سے پہلے پرکٹ ہو جاتے کندن کی عمر کیول بارہ برس کی تھی لیکن پورے جمموں میں اس کی گائیکی کے چرچے تھے اور ایک دن تو کمال ہو گیا پتا جی کے ساتھ ایک دن جمموں کشمیر کے بہراجہ کے دربار میں تھا میرا کا بھجن گایا اور بھجن پورا ہوتے ہی تالیوں کی گڑ گڑاہٹ سے دربار ہال گونج اٹھا مہراجہ نے کہا اس لڑکے کے گلے میں سرسوتی بیٹھی ہے یہ بڑا نام کمائے گا ان کی جو فیم تھی مہشور یہ اس لیے جمموں میں ہوئے کیونکہ یہ مہاراجہ پرتاب کے دربار میں انہوں نے میرا بھجن گئی تو وہ چھوٹا بچہ شاید یہ بارہ یا کچھ ایسی عمر کے تھے جب یہ میرا بھجن یہ گائے تو ان کا نام کافی ہو گیا جمموں میں چاروں اور کندن ہی کندن چھایا ہوا تھا ایک دن جمموں کی مشہور رام لیلا سے نمترن ملا جانے مانے حکیم پرش رام ناغر گھار آئے پتا جی سے بولے کندن اچھا گاتا ہے میں اسے رام لیلا میں سیتا کی بھومکہ کے لیے چاہتا ہوں پتا جی پسو پیش میں پوچھا حکیم صاحب بچے کی پڑھائی کا بہت نقصان ہوگا ارے عمر چند جی بچے کا خنر کیوں مارتے ہو دربار میں آپ نے دیکھا مہراز نے خود پیٹ تھپ تھپ آئی تھی اور بے من سے پتا جی نے اجازت دے دی ہم آپ کو بتا دیں کہ رام کی بھومکہ خود حکیم صاحب کرتے تھے انہوں نے کندن کو ابھینای اور گایان شیلی کے انیک گر سکھائے آپ اس طرح انہیں کندن کا ایک گرو بھی مان سکتے ہیں اور دیکھئے کیا کمال تھا کہ سیتا بنا کندن اپنے سموادوں اور گایان سے لوگوں کو رولا دیتا تھا مہیلائیں رام لیلا شو کے بعد روتے ہوئے سیتا بنے کندن کے پاس جاتی اور ان کے پیر چھوٹی خود کندن کے پتا آگے کی کتار میں بیٹھے آنسو باہر رہے ہوتے یہ تھا کندن کے ابھینای اور گایان کا کمال اور تھا انیس سو چودہ کا سال سیگل نے یمو کی رام لیلا میں بہت بھاگ لیا سیتا کا رول کرتے تھے اور ایک ماسٹر پرشو رام ناغر تھے جو ان کے ساتھ رام کا رول کرتے تھے اوم پرکاش جباد میں ہمارے کریکٹر بنے وہ بھی اس رام لیلا میں ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک بارہ اشوک واتیکر کسیمون نے اتنا جیونت کیا کہ لوگوں نے کہا ونس مور یہاں پر دنیا کے مہان گائک کیل سہگل جی رول کیا کرتے تھے سیتا کا رول کیا کرتے تھے سنا ہے ہم نے بزرگوں سے اور اس دروہر کو ہم سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں آج تک یہ ایسی سنستہ ہے جو کہ سو سال سے بھی پرانی ہے انہی دنوں ایک حادثہ ہوا کندن کے گلے سے آواز نکلنی بند ہو گئی روتے روتے رات ہو گئی ماں سے بولے میں اب کبھی نہیں گا پاؤں گا ماں گھبرا گئی پیر بابا سلمان یوسف کے پاس لے گئی انہوں نے ہی بھرشوانی کی تھی کہ کندن ایک بے جوڑ گائک بنے گا بابا نے دھیرج بندھایا ماں سے بولے کل سے کندن کو میرے پاس بھیج دو میں خود سنگیت سکھاؤں گا ٹھیک ہے بابا کچھ بھی کرو میرے بچے کی جھولی سنگیت سے بھر دو دو سال بعد پیر بابا کے آنگن میں کندن کی سور لہری گونج رہی تھی بابا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے بابا کیا کندن کی پڑھائی پوری نہیں کر پائے اور ایک صبح پڑھائی اور جمہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جالندھر آ گئے یہ انیس سو چھبیس کا سال تھا جالندھر کے گلی سہگلہ میں آج بھی وہ مکان ہے جہاں سہگل کا پریوار رہتا تھا بچپن سے آخری سانس تک سہگل کا رشتہ اس کمرے سے بنا رہا کندن لال سہگل کے بھتیجے سوریش سہگل کے لیے کندن لال سہگل کی نشانیاں دھروہر سے کم نہیں ہیں وہ جہاں اس روم میں بیٹھ کر اپنا جتنا بھی کھانا پینا بجانا اسی کمرے میں کیا کرتے تھے دیش ہی نہیں دنیا بھر کے سنگیت پریمیوں کے لیے جالندھر اور کندن لال سہگل کا گھر ایک تیرث سے کم نہیں ہے جالندھر میں پتا جی نے ٹھیکے داری شروع کر دی تھی وہ چاہتے تھے کندن ان کی مدد کرے اور ٹھیکے داری کندن کے بس کی نہیں تھی اس لیے کبھی بجلی میکینک بن جاتے تو کبھی کسی ریسٹورنٹ میں کام کرنے لگتے البتہ سنگیت کا شوق بدستور جاری تھا لیکن ایک دن پتا جی نے آسمان سر پہ اٹھا لیا بولے بہت ہو گیا یا تو گھر چنو یا سنگیت زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھانے کا ٹھیکہ میں نے نہیں لے رکھا ہے دکھی کندن نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک دن چپ چاپ بھاگ کر دل لیا گئے دیکھئے اس کے بعد کی کہانی موسیقی 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 پتہ تھا تو صرف کندن کو کہ وہ دلی جا رہا ہے سٹیشن پر جب وہ ریل سے اترا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ کہاں جائے گا اجنبی شہر میں کچھ رشتے دار تھے لیکن اس نے تہے کیا تھا کہ وہ اپنی دم پر روزی روٹی کمائے گا دوستوں کی مدد سے دلی کے بجلی بیبھاگ میں الیکٹریشن کی نوکری مل گئی اس نوکری میں بھلا ہنر کو کون پوچھتا لہٰذا چند روز بعد اکتائے کندن نے نوکری چھوڑ دی اس کے بعد ملٹری انجینئرنگ سروس میں شفٹ اٹنڈنٹ کی جاب ملی سہگل کے باس تھے بنگلا فلموں کے لوگ پریے گائک اور ابھینتہ پہاڑی سانیال کے بھائی انہوں نے ہی سہگل کی ملاقات پہاڑی سانیال سے کرائی تھی لیکن یہ کہانی ہم آپ کو سنائیں گے آگے ابھی تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس نوکری کو بھی کندن نے کچھ دن بعد ٹھوکر مار دی کیونکہ مینجمنٹ نے ان کی مانگ ٹھوکرہ دی تھی کندن نے ویتن میں پانچ روپے مہینے بڑھانے کی مانگ کی تھی سہگل کا اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ان کا جو پورا جیون ہے وہ سنگھرش میں رہا ہے اور ان کی جو طبیعت تھی وہ بلکل پیر فقیر جیسی تھی ان کو شوائد سنگیت کے اور کوئی خبر ہی نہیں تھی سہگل سڑک پر تھے ایسے میں ان کے بڑے بھائی راملال سہگل کام آئے انہوں نے دلی ریلوے سٹیشن پر ٹائم کیپر کی نوکری دلائی کچھ دن بعد بھائی کا تبادلہ مراد آباد ہو گیا وہ کندن کو ساتھ لے گئے کندن لال سہگل اب مراد آباد ریلوے سٹیشن پر بطور کلرک کام کر رہے تھے سٹیشن ماسٹر انگریز تھے سنگیت کے شوکین کندن کے گاہیڈ نے انہیں موہ لیا مراد آباد کے بھدر لوک میں کندن کی محفلیں سجنے لگی سٹیشن ماسٹر کی پتنی بھی کندن سے سنگیت سیکھا کرتی تھی بدلے میں انگریزی سکھاتی تھی دن اچھے کٹ رہے تھے وہاں انہوں نے استاد عبدالکریم خان کا گانا سنا اور انہیں لگا کہ یہ گانے کا جادو ہوتا ہے اور پھر انہوں نے انتی مشہور ایک بندیش فلم دیدہ سنگی رہے تھے کبھی کبھی کندن کو لگتا دلی میں ان کے ہنر کی قدر زیادہ ہو سکتی ہے اور ایک دن جا پہنچے دلی ریلوے یارڈ میں نوکری کرنے لگے اسی نوکری کے دوران ایک دن گوری حکومت میں بڑے بد پر تینات رائے صاحب راغوانند گوتم نے وسنت پنچمی پر اپنے گھر گانے کا نیوتا بھیجا سہگل نے وہ سنگیت محفل لوٹ لی رائے صاحب شملا کے رہنے والے تھے اور وہاں ایک ڈراما کلپ چلاتے تھے انہوں نے کندن سے کہا ریلوے کی نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے شملا کے ڈراما کلپ میں گانے کا بھرپور افسر ہوگا اور ضرورت کے حساب سے پیسے مل جائیں گے اندھا کیا چاہے دو آنکھیں کندن جا پہنچے شملا وہاں کے امیچیور ڈرامیٹک کلپ میں کندن کی نئی نوکری شروع ہو گئی کلپ کے سارے شو گیٹی ٹھیئٹر میں ہوا کرتے تھے رائے صاحب نے ایک کمرا کندن کو دلا دیا اور ڈھابے میں کھانے کا انتظام کر دیا ہم آپ کو بتا دیں کہ ان دنوں گیٹی ٹھیئٹر میں ایک شام کا ٹکٹ ہوتا تھا ڈیڑھ سو روپے جی آزادی سے سترہ سال پہلے ایک ناٹک کا ٹکٹ ڈیڑھ سو روپے اور وہ بھی ایک شو کا یہ 1930 کا سال تھا وہاں سیگل اپنا پارٹ بھول جاتے تھے فیمل رول کرتے تھے تو نے کہا ہے کہ سیگل کل تمہارا پلے ہے اور تمہیں ڈیالک یاد نہیں اس نے آزا ڈیالک یاد ہو جاتے مجھے پہاڑے یاد ہو جاتے تو تمہاری گاہ نہیں رہا ہوتا کندن کی لوگ پریتہ پروان چڑھ رہی تھی انہی دنوں ایک ناٹک میں کندن نے ایک ہجڑے کی بھومی کا نبھائی اور گانا گایا سنیاں ہائے یہ بتاشے کی جوڑی اس ناٹک نے کندن کو شیملا کا ہیرو بنا دیا انہی دنوں سہگل کی لوگ پریتہ کو دیکھتے ہوئے کلب نے ایک نیا ناٹک پتنی پرتاپ ستی انسویہ کے منچن کا فیصلہ کیا کندن اس میں انسویہ کی بھومی کا میں تھے رائے صاحب راگوانند گاؤتم اس سے بہت خوش تھے ایک دن انہوں نے کندن سے پوچھا سملا میں کوئی تکلیف تو نہیں نہیں آپ کے ہوتے کیا پریشانی آپ نے تو مجھے سب کچھ دے دیا لیکن کیا لیکن کوئی اُلجھن نہیں اُلجھن تو نہیں ایک ایک درخواست ہے آپ سے بولو کندن اَسَلْ مِن اَسَلْ مِن اَسَلْ مِن اَسَلْ مِن اب کندن لال سہگل کا عطیت بن چکا تھا سہگل دلی آیا تو یہاں کشمیری گیٹ پہ دفتر تھا اُن کا اُس دفتر میں میں بھی اور وہ بھی ساتھ ساتھ تھے گاؤتم صاحب نے کہا کہ کہ کھگر صاحب ضراب تو کچھ ترقی کر دو اس کی کچھ بن جائے اس کی زندگی اُنہوں نے اُس کو شیل سائیڈ میں لے گیا پھر اُس تیسرے سیزن میں وہ وہاں سے شملے سے چپ چاپ چلے گئے اور پتن کسی کو اطلاع نہیں دی کہ میں کہاں جا رہا دلی کے کشمیری گیٹ علاقے میں کمپنی کا دفتر تھا اکثر وہاں سے گزرنے والوں کو دفتر سے گانے سنائی دیتے کبھی کبھی تو سڑک پر بھیڑ جمع ہو جاتی اور لوگ منطر موگ دھو کر کندن کو سنتے کچھ دن کے بعد کندن کو دوسرے شہروں میں جا کر ٹائپ رائٹر بیچنے کا کام مل گیا کمپنی کو زبردست فائدہ ہوا کندن دفتروں میں جاتے اپنی آواز کا جادو بکھیرتے اور لوٹتے تو ڈھیر سارے آرڈر جیب میں ہوتے ٹائپ رائٹر کی بکری کئی گناہ بڑھ گئی تھی دوسرے سلسمن کندن سے جلنے لگے وہ ایک ساجش کے شکار ہو گئے شکایت ہوئی کہ کندن نے ٹائپ رائٹر بیچنے سے ملے پیسے کمپنی کو جمع نہیں کرائی جانچ کے بعد سارے آروپ جھوٹے نکلے لیکن کندن کا دل ٹوٹ گیا انہوں نے تائے کیا کہ وہ اب کمپنی میں نوکری نہیں کریں گے ایک دن صبح کمپنی کا دفتر تو کھلا لیکن اس میں کندن لال سہگل نہیں تھے وہ دور بہت دور جا چکے تھے کمپنی نے کندن کو کھو دیا تھا سہگل پیسوں کی گڑھ بڑی کے آروپ سے آہد تھے زندگی میں انسان پر ایسا دور بھی کبھی کبھی آتا ہے دنیا آروپوں کے کٹ گھرے میں کھڑا کرتی ہے اس سے انسان یا تو ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے یا اپنی بے کسوری ہمالے کی چوٹی پر چڑھ کر ثابت کرتا ہے سہگل ایسا ہی کچھ کرنا چاہتے تھے نوکری سے دل بھر گیا تھا سوچا اب وہی کریں گے جو اچھا لگتا ہے پھر کیا تھا اٹھایا جھولا اور جا پہنچے نئی دلی سٹیشن سامنے لکھنو جانے والی ٹرین کھڑی تھی تھرڈ کلاس کا ٹکٹ کھریدا اور جا بیٹھے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دلی میں ملٹری انجینئرنگ سروس میں جب کندنلال سہگل شفٹ اٹینڈنٹ تھے تو ان کے افسر نے ملاقات کرائی تھی پہاڑی سانیال سے پہاڑی سانیال بانگلہ فلموں کے مشہور گائک اور ابھینیتہ تھی اور ان دنوں لکھنو میں ایک نباب کے ہاں دیوان تھی ہو سکتا ہے لکھنو کا ٹکٹ لینے کے پیچھے پہاڑی سانیال سے مدد لینے کی اچھا رہی ہو حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اب دیکھئے اس کے آگے کی کہانی غمدی مستقل کتنا نا دکھ ہے دل یہ نا جانا ہائے ہائے یہ ظالم سمانا اندھیرے کو چیرتی ٹرین رات میں پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی ساتھ ہی بھاگ رہے تھے سہگل کی کھلی آنکھوں سے سپنے کبھی بہت نراشہ، اکیلاپن اور بھوشی کا اندھیرہ گھنا ہو جاتا تو کبھی ماں کی یاد آتی ان کے بھجن سنگیت کا جھرنا بن کر پھوٹتے دل اجالے سے بھر جاتا سہگل خود سے ہی بات کرنے لگتے بڑھ بڑھاتے سنگیت ہی میرا ساتھی ہے اس کے سوا دنیا میں میرا کوئی نہیں خیالوں میں ڈوبے کب کانپور آ گیا پتا ہی نہیں چلا نجانے کیا سوجھا کہ جھولا اٹھایا اور اتر گئے نیچے نیتی شاید ان کی اور پریقشہ لینا چاہتی تھی اور لخنو نہیں لے جانا چاہتی تھی سہگل کو یاد آیا جب کانپور میں ٹائپ رائٹر بیچنے آتے تھے تو کچھ دفتروں کے آلہ آفسر ان کو بڑی عزت دیتے تھے اور ان کا گائن بھی پسند کرتے تھے شاید وہ کچھ مدد کریں لیکن جب ان کے پاس گئے تو بڑا جھٹکا لگا سب ہی نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور کسی کسی نے تو پہچانا بھی نہیں ٹوٹے ہوئے سہگل بکھرنے لگے جیب کے پیسوں نے چیتاونی دے دی کچھ دن گزرے پیٹ بھرنے کے لیے پیسے بھی نہ بچے ایسا بتاتے ہیں کہ کئی دن انہیں بھوکھوں رہنا پڑا ایک دن کسی چمڑا فیکٹری کے دروازے بھوک سے بے حال کندن لال سہگل بے ہوش ہو کر گھر پڑے مزدوروں نے دیکھا تو اٹھا کر اپنی بستی میں لے گئے دو چار دن رکھا سہگل کی طبیعت سدھر گئی تو جانے دیا آج کے زمانے میں کیا آپ اس کی کلپنا بھی کر سکتے ہیں سنگھرش چلتا رہا کبھی کبھی جی اچٹتا تو گنگا کنارے سرسیہ گھاٹ پر مندر کے سامنے بیٹھ کر بھجن گانے لگتے بڑا چین ملتا ایک دن بھجن گاتے گاتے اتنے ڈوب گئے کہ آنسو بہنے لگے سدھ بھدھ کھو بیٹھے لوگوں نے سمجھا بھکاری ہے کچھ بھجن سنتے اور کچھ پیسے پھیک کر آگے بڑھ جاتے سہگل کو ہوش آیا تو دیکھا چاروں ترہ پیسے بکھرے پڑے ہیں اپنے پر شرم آنے لگی دیکھا تو ایک سجن گھور کر دیکھ رہے تھے پرچے ہوا تو انہوں نے سہگل کو جاب آفر کر دی وہ ایک ساڑھی وکریتا تھے بولے گاگا کر ساڑھیاں بیچو میاں جتنی ساڑھی اتنا کمیشن مرتا کیا نہ کرتا اگلے دن سے سہگل ساڑھی والا بن گئے پہلے ہی دن آٹھ ساڑھیاں بیچیں کانپور کی تنگ گلیوں میں ساڑھیوں کا بیورہ گاتے ہوئے دیتے اور پیچھے پیچھے اس ساڑھی وکریتا کا نوکر ساڑھیوں کا گٹھر لادے گھوما کرتا دھندہ چل نکلا ایک آدمی نے جب یہ ان کے پاس گئے تو اس نے کہا ٹائپ ریٹریٹ بھینگ دیا اس نے کہا یہ کیا مشین دنگ لے ہو تمہاری آواز اچھی ہے میں ساڑھیوں کا گھندا کرتا ہوں تم میری ساڑھی کے لیے آواز لگاؤ تو میں تمہیں اس سے زیادہ پیسے دنگا تو اس نے کہا کچھ دن ہی بیتے تھے کہ گلے میں پھر کھجلی ہونے لگی ہوتا یہ کہ دن بھر ساڑھیاں بیچتے اور شام کو کانپور کے سنگیت استادوں کی سنگت میں چلے جاتے ان دنوں وہاں استاد رشید احمد خان اور ان کے بھائیوں غلام سابر خان غلام زافر خان اور غلام باکر خان کی دھوم تھی سہگل نے ان سے کچھ راگ راگینیاں سکھی ان استادوں نے کندن کی گائیکی کو بھی پسند کیا کانپور میں ان دنوں مجرے بھی ہوتے تھے کچھ توایفیں اپنے ٹھومری دادرا اور لوک گیتوں کے لیے مشہور تھی ایسی ہی ایک توایف کو سہگل گروما ماننے لگے ان سے ٹھومری دادرا سکھا کانپور میں بھی کندن کی گائیکی کے چرچے ہو رہے تھے نیتی کندن کو سرسمرات بنانے سے پہلے اپنے ڈھنک سے ٹریننگ دے رہی تھی ایک دن تو کمال ہو گیا شام کی سنگیت محفل میں محفل میں انہیں پنڈت حریششندر بالی ملے وہ جالندھر سے آئے تھے اور سہگل پریوار کے پڑوسی تھے جب کندن جممو چھوڑ کر جالندھر آئے تھے تو وہاں کے سنگیت سنسار سے پرچے بالی جی نے ہی کر آئے تھا دونوں کے بیچ کچھ اس طرح سمواد ہوا ارے کندن تم یہاں کیسے ہو بھائی یہاں کیسے پہنچے صحت کیسی ہے کیا کر رہے ہو جی چار پانچ مہینے سے کانپور میں ہی تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں ہم سب کتنے پریشان رہے ہیں تمہیں شاید نہیں پتا مگر مگر میں تو برابر ماں کو چٹھیاں بھیج رہا ہوں مزاگ بند کرو کندن تمہیں نہیں پتا کی ماں کی حالت کیا ہے کانپور میں ہوں اور چٹھی کبھی الہاباد سے کبھی لکھناؤ سے تو کبھی مراد آباد سے بھیجتے ہو اور کسی میں اپنا پتا بھی نہیں لکھتے میں کیا لکھتا پتا جی مجھے پسند نہیں کرتے انہوں نے تو مجھے نکال ہی دیا تھا خیر چھوڑو اب کیا ارادہ ہے گھر چلو گے نہیں کانپور کی سنگیت محفلوں سے میں اوپ چکا ہوں کچھ بڑا کام کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تم کلکتہ کیوں نہیں جاتے وہاں نیو تھیٹر والے اب بولتی فلمیں بنانا شروع کر رہی ہیں ان میں آکٹنگ اور گانا دونوں کرنا پڑتا ہے تم نے رام لیلا میں آکٹنگ بھی تو کی ہے لیکن وہاں وہاں مجھے کون جانتا ہے اچھا سنو اگلے مہینے میں کلکتہ جاؤں گا نیو تھیٹر کے سنگیت نیردیشک رائی چندر بورال میرے مطر ہیں میں تمہیں ان سے ملا دوں گا واہ اس سے اچھا کیا ہوگا میں کلکتہ پہنچ کر آپ کا انتظار کروں گا بھالی جی نے کندن کے سپنوں کو پنکھ لگا دیے تھے لیکن انہوں نے سوچا کانپور چھوڑنے سے پہلے ساری والے سیٹھ جی کو بتانا ضروری ہے آخر اس شہر میں سیٹھ جی ان کے لیے تو ایشور سے کم نہیں تھے وہ فوراں سیٹھ جی کے پاس پہنچے اور سارا قصہ کہہ سنایا سیٹھ جی خوش ہوئے بولے بیٹے کلکتہ ضرور جاؤ کوشش کرنے سے ہی کامیابی ملے گی میرے لائک کچھ ہو تو بتانا جی ضرور لیکن اتنے بڑے شہر میں کوئی ٹھکانا ہے کہاں جاؤگے کہاں رکوگے خرچ کیسے چلے گا کام ملنے میں تو دیر لگے گی وہ تو ہے وہاں وہاں کوئی میرا ہے نہیں بیٹے ہماری ایک گدی کلکتہ میں ہے میں اپنے منجر کو چٹھی لگ دیتا ہوں جب تک کام نہ ملے تب تک تم وہاں رہ سکتے ہو کھانے پینے کی ویوستہ بھی ہو جائے گی سہگل اس منجس میں کیا کروں اتنا بڑا احسان ایک پتا جی تھے جو میرا خرچ نہیں اٹھانا چاہتے تھے اور ایک یہ سیٹھ سیٹھ جی کندن کا اوہا پوہ تاڑ گئے سوا بھی مانی کندن کی ہچک کیا ہے سمجھ گئے اچھا سنو تم کلکتہ میں بھی بھیری لگا کر سانیاں بیچ سکتے ہو جب مرضی کا کام مل جائے تو چھوڑ دینا سہگل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے وہ سوچ رہے تھے بھگوان کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن جو میرے سامنے بیٹھا ہے وہ کیا بھگوان کا روپ نہیں ہے کلکتہ کی تنگ گلیوں میں سہگل کے سور ساڑھی بیچ رہے تھے دن بھر ٹھیک تھاگ پیسے کمالے تھے ابھی حریششنڈر بالی جالندھر سے نہیں آئے تھے پھر بھی ساڑھی بیچنے کے کام سے فرصت ملتی تو شام کو نیو تھیٹر اور ریڈیو سٹیشن کی پرکرمہ کرنے لگ جاتے نیو تھیٹر میں تو نہیں ریڈیو میں ضرور سہگل کو موقع مل گیا لیکن دلی ابھی دور تھی نیو تھیٹر کے دوار سہگل کے لیے بند تھے یہ 1930 کا سال تھا سہگل ابھی بھی بھیری لگا کر ساڑھی بیچنے کا کام کر رہے تھے ایک دن ایک غریب بستی میں نجمہ نام کی لڑکی ملی اس نے ایک ہرے رنگ کی ساڑھی پسند کی لیکن دام پوچھے تو گھبرا گئی ساڑھی دس روپے کی تھی سہگل نے کہا تم یہ ساڑھی لے لو پیسوں کی چنتہ مت کرو نہیں میں اتنی مہنگی ساڑھی نہیں لے سکتی کوئی بات نہیں میں پیسے باد میں لے لوں گا نہیں بلکل نہیں آپ کو نہیں پتا میرے ماں باپ نہیں ہے ایک بھائی ہے مجدوری کرتا ہے کسی طرح گزارہ ہو جاتا ہے اگر اگلے شکروار تک آپ یہ ساڑھی نہ بیچیں تو بھائی اگلے ہفتے کی مجدوری سے یہ ساڑھی خرید لے گا ٹھیک ہے نجمہ اگلے ہفتے تک یہ ساڑھی نہیں بیچوں گا اس کے بعد یہ ساڑھی تمہاری اگلا شکروار آیا سبھر نجمہ نے دم دوڑ دیا دوائی اور ڈاکٹر کی فیس میں سارے پیسے خرچ ہو گئے اب کفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے سہگل نے دلاسہ دی کہا بھائی تم کفن کی چنتہ نہ کرو سہگل نے وہ ہری ساڑھی نجمہ پر اڑھا دی بھولے بہن میں تیرا گناہگار ہوں جیتے جی تیری اچھا پوری نہ کر سکا تو خدا سے کہنا تیرے اس ابھاگے بھائی کو ماف کر دے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے سہگل اگلے دن سے ساڑھی بیچنا بند سہگل کی آتما کچوٹ رہی تھی سہگل ساڑھی والا مر چکا تھا جس رات نجمہ کا انتقال ہوا وہ کندن پر بہت بھاری پڑی رہ رہ کر نجمہ کا حسرت بھرا چہرہ یاد آتا صرف دس روپے کی ساڑھی اسے بھیٹ نہ کر پایا کئی بار رونا آیا صبح ہوئی تو ساڑھی بیچنے کا سارا حساب دفتر میں جمع کر دیا اور ساڑھی بیچنے سے ہمیشہ کیلئے توبہ کر لی اور دیکھئے کیا سنیوگ تھا نیتی نے جیسے پٹکتھا پہلے ہی لکھ رکھی تھی جس کے لئے کلکتہ آئے تھے وہ وردان کی شکل میں سہگل کی جھولی میں آگی رہا نیو تھیٹر سے ان کا رشتہ بن گیا کیسے دیکھئے یہ دلچسپ داستان نیو تھیٹر سے جوڑنے والی انیک کہانیاں پرچلت ہیں لیکن شوڑ کے مطابق سب سے ٹھیک تھاک اور بھروسہ کرنے والی کہانی ہم آپ کو بتانے کا پریاس کا بہر ہے تو ہوا یہ کہ جب سہگل نے ساڑھی بیچنا بند کیا اور ادھر جالندھر سے حریشت چندر بالی کی چٹھی ملی انہوں نے لکھا تھا کہ وہ کلکتہ آ رہے ہیں اور نیو تھیٹرز کے سنگیت نردیشک رائے چندر بورال کے گھر ٹھہہ رہیں گے کندن چاہیں تو آ کر مل سکتے ہیں اندھا کیا چاہے دو آنکھیں سبح سبح جا پہنچے بورال کے گھر بالی جی نے بورال سے ملایا لیکن بورال بڑے سخت تھے بولے نا تو اس نے شاستری سنگیت سیکھا ہے اور نا بانگلہ جانتا ہے صرف گزلے اور بھجن گانے والے کو میں کیسے موقع دے سکتا ہوں باری کندن لال کی تھی انہوں نے کہا آپ اوثر تو دیجی آپ کے آشیرواد سے میں اسمبھو کو سمبھو کر دکھاؤں گا بالی جی نے بھی کندن کا سمرتن کیا بولے ایک بار نیو تھیٹر کے مخیہ بین سرکار سے ملا دیجی یہ لڑکا آپ کا بھروسہ نہیں توڑے گا ٹھیک ہے میں کوشش کر سکتا مگر وعدہ نہیں کرتا اس طرح آرسی بورال کندن لال سہگل کو لے گئے بین سرکار کے پاس سرکار نے دیکھا تو بولے ارے اس لڑکے سے تو میں کئی بار مل چکا ہوں اسے تو بانگلہ بھاشا ہی نہیں آتی کیسے کام کرے گا نیو تھیٹر میں ایک بار اس کا کام تو دیکھ لیجی سرکار صاحب آپ کو نیراشا نہیں ہوگی آرسی بورال نے کہا چلو تم کہتے ہو تو دیکھتے ہیں شرط یہ ہے کہ انہیں ترنت بانگلہ سیکھنی بڑے گی اچھا پہلے کئی کام کیا ہے جی ٹائپ رائٹر کمپنی میں کام کرتا تھا کتنا پیسہ ملتا تھا جی ڈیڑھ سو روپے اور بھتتا ٹھیک ہے ہم آپ کو دو سو روپے سے زیادہ نہیں دے سکتے دو سو روپے ہر مہینے اور پانچ روپے روز بھتتا ملے گا اور بی این سرکار نے کندلال سہگل کا ایگریمنٹ تیار کرنے کا آدیش دیا سہگل آسمان میں اڑ رہے تھے دو سو روپے اور اپنی پسند کا کام دنیا میں کتنے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے اس رات سہگل سو نہ پائی رات بھر پگار کے دو سو روپے اور ڈیڑھ سو روپے کا بھتتا سپنوں میں ناچتا رہا یہ 1931 کا سال تھا وہ آرسی بڑھال کے پاس لے گئے بی آر سرکار تھے ان کے پاس لے گئے اور انہوں نے پھر تھوڑا سی اس کی ان کی آواز ٹیسٹ کی تو ان کو بتالے تھے تال بغیرہ ان کو بلکل نہیں پتا تھا اتنی زیادہ تو انہوں نے اس کو یہ کہ آپ اگر بالی سا آپ اگر ان کو سکھانا پسند کریں گے تھوڑا بہت اس کو ٹھیک کریں گے تو میں اس کو لے لوں گے یہ وہ دور تھا جب گونگی فلموں کی ودای ہو رہی تھی اور بولتی فلمیں پردے پر آنے کی تیاری کر رہی تھی نیو ٹھیئیٹر نے کندن لال سہگل کو لے کر ہندوستانی زبان میں فلم شنبھر سینیما میں ہوا فلم پٹ گئی سہگل دکھی تھے اس کے بعد اگلی فلم بھی اسی سال آئی زندہ لاش یہ ایک کومیڈی فلم تھی یہ فلم بھی فلاپ ہو گئی نیو ٹھیئیٹر نے سہگل کے ساتھ اسی سال ایک اور فلم بنائی تیسری فلم تھی صبح کا ستارہ افسوس یہ فلم بھی نہیں چلی سہگل فلاپ فلموں کی ہیٹرک بنا چکے تھے وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگے لیکن دیکھئے کیا غزب کا بھروسہ تھا بین سرکار کا اپنے آپ پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور سہگل کو لے کر چوتھی فلم پوراً بھگت بنائی اس بار قسمت مہربان تھی سہگل کی جیسے لٹری لگ گئی حالانکہ وہ فلم کے ہیرو نہیں تھے صرف سادھو کے ویش میں چار بھجن گائے تھے 14137 فیٹ لمبی اس فلم نے بے شمار لوگ پوریتہ بٹوری یہ 1933 کا سال تھا پہلی تین فلم میں جو ان کا ٹریٹ لائن سائگل کشمیری کے نام سے پورا نام نہیں دیا اور گھر کے لوگوں کو ظاہر پھر تو بتایا بھی نہیں ہو تو پھر جو ان کے ساتھ ریمنگٹن میں تیل 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 مچ پوری دیش میں ہر گھر میں بھجن مد رہ تھی اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ کدار شرمہ نے فیصلہ کی انہیں صرف فلم ہی بنانی تیل رو سر بی تو جان تپرانی میں رو سر بی تو جائے آئے اس کا لکی ہے را پھی ری میں اس کا لکی را پھی ری میں اس کا لکی را پھی ری میں تیل رو سر بی تو جائے ان کی مدر جو تھیں بچپن میں ان کو لے جاتی تھی جہاں بھجن ہوتے تھے وہ خود بھی گاتی تھی ان کی مدر کیسر بھائی جو تھی وہ جب جب کہیں بھجن سندھیہ ہوتی یا بھجن مندلی ہوتی تو ان کو ساتھ لے جاتی اور یہ بھجن وہاں پہ خود بھی گاتی تھی اور ان سے بھی گواتی تھی شروعات انہوں نے بھجن سے ہی کی اور ان کا شروع کا پہلا ایلبم جو آیا وہ بھجن کا ہی آیا ہے بی ایم سرکار سہگل سے خوش تھے انہیں لگا کہ سہگل اور بھجن کا رشتہ پردے پر کامیابی کا فارمولا بن سکتا ہے تابر توڑ انہوں نے ایک اور فلم راج رانی میرہ بنا اس میں وہ ایک ہاس سے ابھی نیتہ کی طور پر نظر آئے تھے تو ہم بتا رہے تھے کہ سہگل اب بی این سرکار کے چہیتے تھے وہ سہگل کو دھارمک چھبی سے نکال نا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے ایک فلم منائی یہودی کی لڑکی اس فلم میں لوگوں نے سہگل کو پرنس مارکس کے روپ میں دیکھا دراصل یہ فلم جرمن تانہ شاہ ہٹلر کے یہودیوں پر اتیачاروں کو دھیان میں رکھ بنائی گئی تھی پارسی تھی تھی جانے مانے ناٹک گار آگا حشر کشمیری کے ناٹک پر یہ فلم بنائی گئی تھی سہگل کی انیس جنوری انیس سو چون تیس کو یہ فلم کلکتہ کے نیو سینیما میں ریلیز ہوئی تھی فلم سے مرزا غالب کی ایک غزل کا ٹکڑا آپ کے لیے پیش ہے نکتہ چین ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے انہوں نے غالب کی جو خود کمپوز کی ہوئی تھیں غزلیں وہ گائیں انہوں نے گایا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے یہ ان کی مجھے سب سے بڑی فیوریٹ کا حضل ان کی ہے باقی غالب کو ٹونٹیس سینچری میں پاپولر کرنے والا کندلال شیگل تھا یہاں تک کہ پاکستان کی ایک نیوز پیپر میں یہ لکھا گیا تھا کہ غالب کو جو ٹونٹیس سینچری میں اتنا پاپولر ہوا ہے صرف شہنشاہ موسیقی کندلال شیگل نے جو اس کی غزلیں گائیں ہیں نائنٹین تھرٹیس میں اسی بیچ نیو تھیٹر کی ایک فلم چنڈی داس نے بہت لوگ پریتہ بٹو رہی تھی یہ بنگال کی پہلی بولتی فلم تھی سہگل نے اس میں چنڈی داس کی بھومی کا نبھائی تھی نائکہ تھی گائیکہ ابھینیتری امہ ششی تین مہینے میں ہی فلم پوری ہو گئی جیسے ہی فلم کا پردرشن ہوا سہگل لوگ پریتہ کی چوٹی پر جا بیٹھے یہ انیس سو چونٹیس کا سال تھا چنڈی داس کے آخر میں ایک سین ہے جس کے اندر ایک بیعہ دکھاتے ہیں جو ہیرو ہے وہ ہیرو ان سے بیعہ کر لیتا ہے میری نانی اس فلم میں بیٹھی تھی نانا ان کے ساتھ بیٹھے تھے لیکن ان کو بار بار تھیٹر سے باہر جانا پڑ رہا تھا بکوز فینز آتے تھے یا کچھ کام ہوتا تھا تو یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں تو ان کو لگا کہ یہ پیچھے جا کے اور ایکٹنگ کر رہے ہیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو فلموں کو آئیڈیا نہیں تھا جب شادی کا سین آیا تو انہوں نے شور مچا دیا ادھر کہ یہ تو میرے پتی ہیں آپ شادی کیسے کر سکتے ہیں تو پھر وہ نانی کو لے کے نیو ٹھیٹرز لے گئے سٹوڈیوز دکھائے اور ان کو بتایا کہ بھائی آپ فلمیں اس طرح سے بنتی ہیں فلم میوزک ان کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے اس سے پہلے فلم میوزک تھا ہی نہیں اور اس کے بعد بس فلم میوزک سمجھئے اور مجھے ابھی تک یاد ہے نائنٹین تھرٹی فور میں جب چندی داس آئی اس میں گانا تھا پریم نگر میں بناوں گی گھر میں تج کے سب سنسار ایتانا پورش تک یاد ہوتا ہے ایتانا پورش تک یاد ہوتا ہے چنڈیداس کی کامیابی نے سہگل کے سپنوں کو پنکھ لگا دیئے ایک کے بعد ایک ان کی فلمیں آنے لگیں 1934 میں آئی روپ لیکھا عرف محبت کی کسوٹی اس فلم میں سہگل سمرات اشوک کی بھومیگا میں تھے اگلے سال تین فلمیں آئیں ڈاکو منصور اس فلم پر گوری حکومت نے بندش لگا دی اس کے علاوہ کاروانے حیات اور دیو داس بھارتی یہ فلموں کے اتحاس میں میل کا پتھر جانے مانے بانگلہ کتھاکار شرط چندر چٹو پادھیائے کی اپنی ناکام محبت کا افسانہ یہ فلم پہلے بانگلہ بھاشا میں بن چکی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ نیو تھیٹرز کے سروے سروہ بی این سرکار نے بانگلہ نہیں جاننے کے کارن سہگل کو نوکری دینے سے صاف انکار کر دیا تھا لیکن جب بانگلہ میں دیو داس بنی تو فلم کے دو بانگلہ گیت سہگل کو ہی گانے کا موقع ملا اور جب دیو داس کا ہندی سنسکرن بنا تو سہگل فلم کے ہیرو تھے اور انہوں نے سارے گانے گئے مریعہ بالی سورتیاں جان کی متواری پترک مریعہ یو مریعہ بالی ایک نیا سنسار بتا ہے ایک نیا سنسار بتا ہے فلم کے نردیشک تھے پرامثیش چندر بھروہ ہاں سنگیت نردیشک آرسی بورال نہیں بلکہ تیمیر برن تھے وہی تیمیر برن جنہوں نے نیتا جی سبحاش چندر بوز کے لیے وندے ماترم کی دھون تیار کی تھی گیت لکھے تھے کیدار شرما نے جب اس فلم کا گیت دکھ کے دن بیتت نہ ہی پردے پر آتا تھا تو سینیما ہال میں موجود لوگ پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے سیگل کے دونوں گانے بارے مائے با سو مرے من میں اور دکھ کے اپن بیتت نہ ہی یہ دونوں جو ہیں وہ سیگل کی اپنی کمپوزیشن پہ اور وہ آدمی بہت بہت بڑی آتا ان کے گھر میں میوزک کا بہت وہ تھا یہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے وہاں مرائے تھے کیونکہ جب پکچر سوپر اٹ ہو گئی اور خبر آئی کہ دوپیر کو ایک گانہ اس میں ڈالنا ہے تو مجھے بلائے گیا کہ ابھی لکھو تو میں نے کہا سیگل صاحب کو لائیے میں رکھتا ہوں یہ طرز بنائیں گے تو اسی وقت بیٹھ کے یہ بنا تھا نہ میں کسی کا نہ کوئی میرا چھایا چاروں اور اندھیرا اب کچھ سوجت نہ ہی سکھ کے دن تھے ایک سپن تھا سکھ کے دن تھے ایک سپن تھا سکھ کے دن تھے ایک سپن تھا کہا جاتا ہے کہ فلم کا جب پہلا شو ہوا تو خود بروہ اسے دیکھنے گئے ساتھ میں ایک ریولور بھی لے گئے یہ سوچ کر کہ درشکوں کو اگر فلم پسند نہ آئی تو وہ خود کو گھولی مار لیں گے دیکھئے اس نایاب کوہنور کے کچھ درشک تو تم آ گئی ہاں میں آ گئی تم کہاں جا رہی تھی میں پوجہ کے لیے مندر میں جا رہی تھی تو پھر یہاں کیوں آ گئی مجھے میرے دیپتا نے بھلایا اس لیے میں آ گئی پروہ کیا میرے والدین اس کے خلاف ہے سنا تم جانتی ہو مجھے کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں دیو داس کیا ہوا بھائی کچھ نہیں ہندوستان کو فلموں کا پہلا مہانایک مل گیا تھا یہ 1935 کا سال تھا دیو داس کے بعد کئیل سہگل ہندوستانی فلموں کے مہانایک بن بیٹھے پردے پر کندنلال سہگل کی بے جوڑ پاری کی داستان دیکھئے وراست کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمسکو سورت یا جاں کی مطواری پترک مریہ یو مریہ بالی ایک نیا سنسار بتا ہے ایک نیا سنسار بتا ہے جن کے دو نینن میں فلم آئے بسو مورے بنو فلم آئے بسو مورے بنو موسیقی